موسیقی باڈی کے اندر کچھ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں اور اس ہارمونل چینجز کے وجہ سے باڈی کے اندر فیزیکل اپیرنس میں اور باڈی کے تھنگنگ پروسس کے اندر پریورتن آتے ہیں ہر ایک کے آتے ہیں جو پیدا ہوا ہے ہر ایک کے ہوں اور اس عمر کے اندر عجیب سے خواب عجیب سے ایکسپیکٹیشن عجیب سے چاہت یہ ہونا نیچرل ہے اور اسی چکر میں کئی بار بچے گلتیاں کر بیٹھتے ہیں definitely میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گا بچوں نے گلتیاں تو کرنی ہی کرنی ہیں کیونکہ کوئی آدمی ایسا اس دنیا میں نہیں ہے اس ٹین ایج میں کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کوئی گلتی نہ ہوئی ہو they should see how the magnitude of the mistake پیرنٹس کی سب سے زیادہ ضرورت بچوں کو ہوتی ہے جب بچے گلت کام کر کے آتے ہیں نقصان کر کے آتے ہیں fail ہو کے آتے ہیں اس وقت ان کو ایک صحیح دوست کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو صحیح راستہ دکھا ہے اور صحیح کنسولیشن دے اور پیرنٹس سے بڑیا کوئی دوست ہو نہیں سکتا اس لیے جب کبھی بچے پریشان ہوں depressed ہوں گلتی کر آئے کسی کو مار پیٹ کر کے آئے وہ پہلے ہی گھر میں گھچتے ہیں ڈڑے ہوتے ہیں آتے ہیں جیسے نے موں کھولا تم نے اس کو چاٹا لگا دیا اگلی بار تمہیں وہ بتائے گا نہیں وہ دوستوں کو بتائے گا پہلے تمہیں نہیں بتائے گا دوست خرابی ہو سکتا ہے اس لیے وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا لائف میں خوشی کے ٹائم آپ کی کیر نہ کریں کوئی پروہ نہیں لیکن اس کا بار بار کہنے سے کیا ہوگا کوئی confirmation تھوڑی بانگی جا رہی ہے کہ آپ بتائیے ہاں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں بڑا بیٹا جب میں ڈاکٹری کر رہا تھا تو ایک پیپر میں تو چار چھوٹیاں تھی تین چھوٹیاں تھی لگا تار تین دن جاگتا رہا نیکسٹے فیزولوجی کا پیپر تھا اس میں ایک بھی چھوٹی نہیں تھی اور تین دن سے نیند بھی نہیں کی تھی پیپر دے کے پہلے بڑا پریشانک چھوٹی نہیں ہے میں کیسے ساری فیزولوجی کرویا میں آیا کالے سے پڑھا کے میں دیکھا تو یہ تو پریشان بیٹھا ہوا ہے وائف نے کہا یہ جب سے آیا تب سے پریشان ہی ہو رہا ہے میرا اگلا پیپر کیسے ہوا میں نے کہا کوئی چنتہ نہیں کرو اس کو بٹھاؤ نیچے فرش پہ اس کی سر میں مالش کرو اچھی طرح سے ایسی بڑیاں مالش کرو کہ تین دن سے ویسے نہیں سوایا کہ یہ اس کو نیند آ جائے بڑی اچھی طرح نے مالش کی تو وہ فرش پہ ہی سو گیا اب میں نے کہا آٹھ گھنٹے تک اس کو اٹھانا مت سونے لو صبح جب اٹھا تو ایک دم نروس میں تو کچھ پڑھا ہی نہیں پورے پیپر کے لئے کچھ بھی میں نے کہا بھئی کیا پڑھے گا پورا سال تو پڑھتا رہا یہ چار گھنٹے نہیں پڑھا تو کیا فرق پڑھ جائے گا یہ بتا دے مجھے تین سو پینسٹھ دن کا پڑھا ہوا تین سو پینسٹھ دن کی چیزوں کو باپس ریکال کر سکتا سب چیزیں باپس بلا سکتا اور چار گھنٹے اور پڑھ لیتا تو کنفیوزن سٹیٹ میں کوئی ریکال کچھ بھی نہیں کر پاتا تو یہاں ناو ہی بیری ہیل دی مائن اور چیزیں بیری ہیل دی مائن کتاب کھولنے نہیں ہے آرام سے گاڑی بیٹا میں تو میں چھوڑ کے آتا ہوں راستے میں اس کو نہیں ملے سیدھا اگزام نشان حال کے گیت میں کسا گیا گیا مزے کی بات اس کا گولڈ میڈل صرف اس ہی سبجیکٹ میں ہے اسی سبجیکٹ میں فیزیولوجی میں گولڈ میڈل آیا اور کسی میں نہیں آیا کیوں اس کا مائنڈ اسنا ہیل دی سا اس ٹائم سارا سال جو پڑا سارا ڈیکال کر لیا اس نے اب یہی بچہ اگر ہوسٹل میں پڑھ رہا ہوتا گھر پہ نہیں ہوتا دوست ہوتے وہاں پر اس کی پریشانی دیکھتے یار چلے ایک پیک لگا لے دوستوں نے یہی سرادے نہیں اور اس کو اچھی بھی لگتی میرے دوست کذنے کیر کر رہے ہیں تو ماں باپ کا جو رول ہوتا ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ اس ٹائم پہ ہوتا ہے اور وہ ابھی تک بھی اس بات کو یاد کرتا ہے کہ اس دن اگر میں پڑھتا رہتا تو شاید پاس ہی نہیں ہوتا سبجیکٹ میں تو پیرنٹس کو جب بچے خاص طور سے گلتی کر کے آتے ہیں یا ریپورٹ کارڈ میں مائنس میں نمبر آئے پڑے ہیں آتے ہوئے پہلے سوکھے ہوتے ہیں ریپورٹ کارڈ دکھاتے سے پہلے ہمدری ہوتی کیا کریں اور اوپر سے آگے آپ نے چاڑا لگا دیتے ہو بالکل نہیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے سمجھ لیجیے it is not spoiling the child it is caring the child تو یہ چیزیں سائکولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں اور اس ایج کے اندر بچوں کے لیے سپورٹی ہونا بہت ضروری ہے تب جا کے یہ اپنے پیانوں پہ اور اچھے کھڑے ہو سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ